اپنی تاریخ یہ جو ملک بنا ہے پہلی کرپشن کیا ہوئی ہے سورسائٹی ڈسٹرکٹ ہوئی جو جو عجرت ہوئی ہے نا اس عجرت کے نتیجے میں ناواقفان وارد ہوئے جن کا بیک گرونڈ معلوم نہیں تھا جس کا وہاں ککھ نہیں تھا اس نے آکے کہا جی میں وہاں لینڈ لاٹ تھا ہماری دو شروعات یہاں سے ہوئی ہیں اس نے کہا میری اتنی زمینیں تھی اب اس کے کہنے پر دو گواب پیش کر کے اس کو زمینیں لاٹ ہو گئی اتنی جتنی کہ اس نے دعویٰ کیا تھا جو سنتے ہیں نا جھوٹے کلائم جو کلائم داخل کر کے لوگوں نے زمینیں نہیں اس سے فرق کیا پڑا ایک آدمی جو وہاں کھاتا پیتا تھا اس کی آتے بھی کو تو کھاتے پیتے آدمی والی تھی اور ایک جو جھوٹی چٹھ کھاتا پھرتا تھا اس کی آتے بھی وہی تھی اور یہاں آکے وہ پانچھوگی میں اس کی چلے گئی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسے آدمی کے پاس اختیار چلا گیا کہ جو بنیادی طور پر اس کا حامل نہیں صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر اس کی وہ آدھے ہی نہیں تھی وہ بلند آدھے کہ جو اس اختیار کے لیے اس کے پاس ہونی چاہیے تھے پہلی ڈسٹریکشن یہ ہوئی ہے سوسائٹی کی وہاں پتہ نہیں وہ کیا تھا یہاں آکے سید بن گیا اور جو وہاں پہ اچھے اصاف کا مالک تھا ظاہر ہے اس نے یہاں آکے جھوٹا کلیم داخل نہیں کیا وہ پیچھے رہ گیا اس زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکا وہ پیچھے وہ گم ہو گیا اور جو گم تھا وہاں پہ وہ یہاں پہ آکے وہ فور سٹار ہو گیا اگلا معاملہ کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں یہ کرپشن رشتی بستی چلی گئی لیکن ہماری سیاست محدود رہی ڈرائنگ روم کی حد تک یہ ابتدائی جتنے بھی آپ کے بیس پچیس ساتھ گزرے اس میں سیاست ساری ڈرائنگ روم میں نہیں عوامی سیاست نہیں تھی یہ بھٹو صاحب کا کمال ہے کہ وہ سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر گلی میں لائے عوامی بنایا اسے اور گلی میں راج گنڈے کا تھا گلی میں راج گنڈے کا تھا لہٰذا سیاست چڑھ گئی گنڈے کے ہاتھ میں جب وہ گنڈے کے ہاتھ آئی شاید اسی بارے میں شورش کاشمیری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میرے ملک کی سیاست کا حال مدبوش گھر گئی ہو تواف جیسے تواف جیسے تماشمینوں میں تو یہ بھٹو صاحب اسے تماشمینوں میں لے کے آگئے اور یہ آپ کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں یہ شرفان نہیں معاف کیجئے گا یہ شرفان نہیں ہیں یہ پان ہے آپ کے اس سوسائٹی کے انہوں نے بیروب برا ہوا ہے جس میں یہ خوش اخلاقی سے بھی پیش آتے نظر آتے ہیں اچھی اچھی باتیں بھی کرتے نظر آتے ہیں حقیقت کچھ ہو رہے ہیں یہ اگر خدا نہ خواستہ صحیح نظام آئے اور اللہ کرے کے آئے تو یہ وہ لوگ ہیں جو دس نمری بستہ اللہ فور بے میں لکھے ہوئے نظر آئے ہیں یہ اس معاشرے کے مجرم لوگ ہیں اچھا یہ بھی قرآن مجید نے کہا ہے ہم جب کسی بستی کے بارے میں علاقت کا فیصلہ کرتے ہیں اب یہ جو لوگ گریمر سے واقعی پہ اندازہ کریں اس کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیتے ہیں یا اس کے مجرموں کو بڑا بنا دیتے ہیں دونوں مانے ہو سکتے ہیں یہ ایک جگہ مضمون نہیں آیا یہ سورہ بنی اسرائیت میں بھی ہے جب ہم کسی بستی کی علاقت کا فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کے آسودہ حال لوگوں کو چھٹی دے دیتے ہیں تو وہ وہاں پر خوب گنگ مچاتے ہیں لبرالزم کے نام پر ہر طرح کا فساد بپا کرتے ہیں تو ہماری دفعہ ان پر لاغو ہوتی ہے اور ہم ان کی جڑھ کار دیتے ہیں تو بیرات اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو سیاست کی سطح تھی وہ پہلے دن ہی اس نے ہی سروائیو کرنا تھا کہ جو دس نمریہ ہو یہ سروائیول آفتہ فٹسٹ کے حصول میں یہ سیاست میں آگے بڑھنے والا بو ہی ہو سکتا ہے ویسے کوئی بھی شریف آدمی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس پالٹکس میں حصہ دے جو کچھ یہاں ہوتا ہے جو پگڑیاں اچھلتی ہیں جو گالم گلوچ ہوتی ہے ابھی جو یہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان جو کر رہا ہے اور جو نواز شریف کے جو پانڈ اس کے ساتھ جوابن کر رہے ہیں یہ کسی شریف آدمی کا کام ہے اچھے یہ کوئی مسلمانی ہے تانہ زن ہی کرنا ایک آدمی میں عیب ہو اس عیب کو بیان کرنا عیب جینی کرنا بری محفل میں اس کے عیبوں کا ذکر کرنا اس کی پیڑ پیچھے اس کی باتیں کرنا اس کی کریکٹر اسسیسنیشن کرنا یہ اس سیاست میں اس کے بغیر آپ آگے چلی نہیں سکتے یہ کسی شریف آدمی کا کام ہو سکتا ہے تو کیسے شریف آدمی اس میدان میں آئے رہ گئی مالی کرپشن تو مالی کرپشن کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے جہاں پہ پوری سوسائٹی کرپٹ ہو وہاں آگے بڑھنے کا اصول کرپشن ہے ترقی کرنے کا ذریعہ کرپشن ہے میں اپنی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں مجھے ایک مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا میں جس علاقے میں رہتا ہوں سبس ہورے کے ٹائم پہ آنا ہو تو پبلک سروس نہیں تھی تو وہاں ہمارے ہاں سے یہ ٹرک اگرہ گزرتے تھے جو عام طور پر بٹھا لیتے تھے جاننے والے ہوتے تھے بٹھا لیتے تھے مجھے نہیں بٹھاتے تھے میں آوائیڈ کرتے تھے نام بھی دی کرتے تھے آوائیڈ بھی ادھر ٹھائرنا ہے ادھر جانا ہے یہ ہو تو مجھے مستہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ ان کو کیا خار ہے کیا عداوت ہے تو مجھے ایک بات سمجھ آئیے کہ انہوں نے گانے سننے ہوتے ہیں انہوں نے خاص سگرٹ پی نہیں ہوتی ہے اب مجھے بٹھا کے تو یہ ساری نعمتوں سے محروم ہونے اب مول نہیں لینا چاہتے تو بڑی شرافت کے ساتھ یہ مجھے آوائیڈ کرتا ہے ایک دفتر ہے جس میں لوگوں نے رشوت کھانی ہے اس میں مولوی صاحب چلے گئے وہ رنگ میں پانگے ہیں یا نہیں ہیں ان کو آپ سربراہی دیں گے اس دفتر کی یعنی سب کے کھاتے بانگ پانگے لیں نہیں وہ آگے بڑی نہیں سکتے تو اگر میں آگے بڑھنا چاہتے ہوں تو طریقہ کار کیا ہے نہ صرف کرپشن کروں بلکہ اپنی کرپشن دکھاؤں بھی کہ صاحب میں بھی آپ کی طرح کالا ہوں صاحب جی آپ مجھ سے ڈھرئے گا نہیں میں آپ سے زیادہ گندہ ہوں بلکہ لیجئے یہ میری کرپ دم اپنے ہاتھ میں پکڑیے مجھے اونچہ اٹھائیے اگر میں کبھی آپ کو آنکھ دکھاؤں تو اس دم سے پکڑ دیں مجھے کھینج لیجئے لہٰذا جب آپ معاشرے میں کرپشن کرپشن کا شور سنتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کسی نے جو دم پکڑائی ہوئی تھی اس نے بغاوت کر دیئے اس بغاوت کے نتیجے میں اس کے خلاف کرپشن کا شور اٹھائے مگرنا وہ پہلے بھی کرپ تھا وہ انیس سو نبوے میں بھی کرپ تھا وہ انیس سو آسی میں بھی کرپ تھا اس کا خاندان کرپ تھا شور اس لیے اٹھ رہا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی بغاوت کر دیئے یہ دم اس نے پکڑوائی ہوئی تھی کہ حضرت جب میں جب بھی بغاوت کروں میرا کیس یہ ہے آپ میرے خلاف لے کے کھڑے ہو جائے گا یہ فائل جب تک نہ بنے آگے بڑھنے کا تو امکان ہی نہیں ہے جس کی نہیں آ رہی وہ ابھی یعنی یہ کہ مائدے کے تحت ہے وہ مان رہا ہے اس لیے اس کی لیکس نہیں آ رہی جس کی آ رہی ہے سمجھ لیجئے اس نے کوئی نہ کوئی بغاوت کیا تب آ رہی ہے بگر نہ کرپ تو معلوم ہے پہلے ہی سے کوئی نہیں کرپ اور کوئی پاگل ہے کہ اس نے کرپشن نہ کرنی ہو اور اس پولیٹکس میں جائے کوئی شریف آدمی اس ملک کا پرائم نیسٹر بننا قبول کرے گا جہاں پر کوئی عوضہ لینا قبول کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کیوں گالیاں کھائے گا ہے کہ آیا اور آپ نے اگر کچھ اپنا خاندان بھی نہیں پادنا تو یہ گناہ بے لذت کرنے کا کیا فائدہ ہے لہٰذا یہاں جانے والے کے مقاصد دنیا کے انہوں تو پھر پتہ نہیں وہ کیا پاگل آتی ہیں پھر تو اسے کچھ اور سوچنا چاہیے تو یہ ہمارا بلکل ایک غلط تصور ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائیں میں پہلے بھی بات کر رہا تھا میں خود اس نتیجے تک پہنچا ہوں جب کوئی سوسائیٹی اس طرح کرپٹ ہوتی ہے تو اس کو کوئی رسول بھی نہیں ٹھیک کرتا یہ ہماری کرپشن تو ہمالیہ سے بڑھ کریں ہمارے مقابلے میں گھوم شعیب کی کرپشن بہت کم تھی اس نے شعیب علیہ السلام کی نہیں مانی وہ جب کہتے تھے ڈنڈی سیڈی رکھو تول برابر کرو داکے نہ مارو تو انہوں نے کہا ہے شعیب تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے معلومیں اپنی مرضی بھی نہ کر سکے یعنی ٹھیک ہے وہی بات جو کہیں سلطان رائے نے کہی تھی کہ نماز میرا فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے تو نماز کا اس رزقی حلال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اسی وجہ سے آج ریلیجن کو سیاست کے معاملات سے باہر رکھا جاتے ہیں کہ یہ پھڑا ہے ہمیں آزادی حاصل لونے چاہیے ہم جیسے چاہیں معاشی نظام بنائیں جیسے چاہیں قانون ساجی کریں ایک بات اس زمن میں یہ بھی عرض کر دوں جیسے میں نے جببار کلفز استعمال کیا تھا جیسے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جن کی کرپشن کے خوب وہ ہیں اور جن کو ہم خوب گالیاں دے لیتے ہیں یہ تو وہ ہیں بوت کہ جن کو ہم پتھر مار لیتے ہیں دنیا میں جن لوگوں نے ہمیشہ کرپشن کی ہے وہ لوگ رہے ہیں کہ جن کے خلاف آپ کبھی بول نہیں سکتے ہیں جب پوپ کرپ تھا تو پوپ کے خلاف بولا جا سکتا تھا جب وہ ایرامی بچے پیدا کر رہے تھے تو کت بول سکتا تھا پوپ کے خلاف وہ مقدس گائی تھی اس کے خلاف بولنے کا مطلب توہین مذہب تھا جس کا مطلب سزائے موت تھا جب باتشاہ کرپ تھے تو وہ ذل اللہ فیلرز تھے انہیں تقدس حاصل تھا سب سے زیادہ کرپشن تقدس کے پردے میں کی گئی ہے وہ پوپ ہو پادری ہو پندت ہو پیر ہو پروہت ہو یہ عجیب بات ہے تمام پاپیوں نے اپنے نام پیسے ہی شروع کیے ہیں اور اس پاکی کے اپنے تصور کے تحت لوگوں کو ایک کا استحصال کیا ہر دور میں یہ ہوتا ہے لیکن ثابت شدہ بات یہ ہے کہ ان پاپیوں نے کبھی رسولوں کی دعوت پر بھی کان نہیں دی رہا ہے قوم شویب علیہ السلام کے نو بڑے بدماش انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس کو رات و رات قتل کر دیتے ہیں اور کہہ دیں گے کہ پتہ نہیں کس نے مارا ہے ہمیں تو پتہ ہم تو تھے ہی نہیں قسم کھا کے کہہ دیں گے کہ ہم وہاں پہ یہ کریکٹر ہے ان کا ہمارے ہاں اسی کریکٹر کے لوگ کہیں سین موم کے ٹکٹ بلیک کرتے کرتے ہو بہت اونچے اونچے تک پانے گا کوئی انجن بیچ کے کھا کے اوپر چلے گئے ہیں یہی کریکٹر آپ کو قوم شویب میں نظر آئے گا تو میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ناقابل اصلاح ستا ہوتی ہے جب کسی قوم کی ہلاکت کا عدلہ فیصلہ کرتا ہے کم از کم قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس طرح کے قرب لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیتا ہے تاکہ اللہ کی دفعہ ان پر لاغو جائے تو یہ تو بہت خطرناک نشانی ہے اس اعتبار سے کہ در حقیقت اجتماعی طور پر ہم تباہی سے دو چار ہونے والے ہیں رات و رات قائع قلب کر دے لیکن ایسا اللہ کیا نہیں کرتا میری گفتگو سے پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی تاکہ یہ کرپشن ختم ہو اللہ ہم پر رحم فرمائے میں ڈر رہا تھا اللہ کا رحم اب ایک ہی صورت میں ہم پر ہو سکتا ہے کہ ہم پر کوئی ایسا دشمن مسلط کر دے جو اس گن کو صاف کرے یہ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے بہت بڑا حادثہ بہت بڑی تباہی پرجنگ کرے گی اس کے علاوہ نہیں یہ تو وہ بات ہے جو برائے راست نظر آئے ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کہ مایوسی نظر آتی ہے ناقابل اصلاح کہنا مطلب یہ ہے کہ مایوسی عام طور پر ہمارے ہاں مایوسی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے پھر اس پر ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ مایوسی تو کفر ہے یہ غلط ہے نہیں مایوسی کفر ہے اللہ سے مایوس ہونے کا نام کفر ہے معاشرے سے مایوس ہونا کفر نہیں ہے وگرنہ جب رسولوں نے دعائیں مانگی اللہ اس قوم کو حلاق کر دے تو اپنے معاشرے سے مایوس ہو کے ہی مانگیے کوئی رسول کہہ رہا ہے فَدَا رَبَّهُ اَنَّهَا عُلَائِ قَوْمُ مُجْرِمُونَ یہ مجرم لوگ ہیں ناقابل اصلاح ہیں تو مایوس ہے قوم سے یہ نہیں ہے جو حضرت نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبِّ اے میرے رب یہ جو لوگ ہیں لَا تَذَرَ الْعَرْضِ مِنَ الْقَافِرِينَ دَيَّارَا اِنَّكَ اِمْتَذَرْهُمْ يُدِلُّ اِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا قَفَّارَا یہ اب صرف فاجر اور کافری جنیں گے نیک سیرت آدمی ان کے ہاں پیدا نہیں ہوگا مایوسی کی بات ہے یا نہیں اس سب کا کنکلوجن ہے جو سورہ یوسف میں آیا حَتَّى اِذَسْتَيَسَ الرَّسُلُ یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے ظاہر ہے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے تو ہماری قوم جہاں تک پہنچ چکے یہ ناقابلِ اصلاح ہے اور اس کو کوئی بہت بڑا حادثہ دیکھئے اللہ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے کے جھٹکے نہیں بڑے بڑے جھٹکے دیئے ہیں یہ کوئی معمولی حادثہ تھا جو پاکستان دو ٹھکڑے ہو گئے کوئی سوچتا ہے پورے تاریخ اسلامی دیڑھ ہزار برس کبھی تریانویں ہزار فوج مسلمانوں کی دشمن کی قید میں نہیں گئی ہے مر جاتے تریانویں ہزار شہید ہو جاتے کوئی فرق نہ پڑتا ہے تریانویں ہزار مسلمان کبھی کافروں کی قید میں نہیں گئے مسلمانوں کا ملک دو لخت ہو گیا سب سے بڑی اسلامی ریاست دو ٹھکڑے ہو گئی کوئی معمولی بات نہیں اور کس کے آتھوں اس ہندو کے آتھوں جس پر مسلمان نے ایک ہزار سال ہی حکمرانی کی تھی اگر سنبھلنا ہوتا تو اتنی سی بات سے سنبھلنا جاتے کیا اس کے بعد کرپشن گھٹی ہے یا بڑی ہے پھر جو بیگارتی ہمیں اس صدی میں برداشت کرنی پڑی ہے پوری قوم کا مرال بلکل صفر ہو گئی یہ جو پرویز مشرف کا یوٹرن ہے یہ کوئی معمولی بات ہے یہ تو تاریخ میں جاکت بات میں پتا چلے گا کہ کتنا بڑا عظیم حادثہ ہے ایک قوم نے اپنی خودمختاری سرنڈر کر دی جس کا طرح امتیاز یہ تھا کہ اگر اس کی کسی بیٹی پر کسی نے دیبل کی بندرگاہ پر دسترازی کی ہے تو اسلامی فوج جو ہے وہ اس پہ چڑھ دوڑی ہے وہ اسی کراچی کی ایک بیٹی کو اپنے دشمنوں کے حوالے اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی لیکن ذرا آپ اپنے اجتماعی شعور کا اندازہ لگائیں کہ وہ صدر جس نے یہ کام کیا وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے دیئے ہیں تو پیسے دیئے ہیں نا مفتھڑی کیا یہ کرپشن نہیں ہے آپ مجھے بتائیں جب کسی کو کی عبوری زمانت ہو وہ عدالت میں پیش ہو اور عبوری زمانت جو ہوئی تھی وہ ضبط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے دن اینڈ دن رفتاری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اسی سب صدر کی پرویز مشرق ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بوری زمانت ضبط ہو جاتی ہے رینجر الکار یونی فارب میں اسے پولیس کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے اسے لے کے چلے جاتے ہیں یہ تالبنائزیشن تھی ہیں یہ کانون کی دھجیاں یوں ہوڑانا کرپشن نہیں ہے اس کرپشن پہ ہم خاموش رہے ہیں ہم خاموش ہیں ہم چون نہیں کر سکتے سیاست دان نرم چاہ رہا ہے وہ مینہ میں رکھا ہوا بدھ ہے اس کو ہم جتنے پتھر مردی مان لیں وہ بول نہیں سکتا اندر بیٹھے ہوئے شیطان کے خلاف ہم کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تو کرپشن اور یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ ایک ماں کے دو بیٹے ہوں ایک پولیس میں چلا جائے وہ کرپٹ ہو جائے گا دوسرا فوج میں چلا جائے وہ پاک ساف رہے گا کیسے کیسے ان کے گھر میں بھی دو بہنیں ہوں کیسے ہوگا ایک معاشرے کے لوگ ایک جگہ جانے سے پاک ہو جائیں یہ کوئی بہشتی دروازہ ہے ناکابلے یقین بات ہیں پہکاوا ہے پیداوا ہے تو کرپشن نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طرف ہے کرپشن کرپشن کا شور مچانے والے بھی بڑے کرپ ہیں یہ سافیوں کا اگر آپ کو پتا چلیں زرد سافت کس نے شروع کی تھی لفافہ پردار سافت کس نے شروع کی تھی یہ ٹوٹل سوسائٹی کرپٹ ہے اور ناکابلے اصلاح ہیں ناکابلے آج ہی ہاں اب اس میں مایوسی کی بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہو سکتا البتہ اپنے بچاؤ کی فکر کریں اپنے بچاؤ کی فکر یہ میں آج ایک جگہ پہ ایک بات کہہ دیکھ بھی آئے ہوں اس دور میں ان حالات میں جو شخص روکھی سکھی کھا کے گزارہ کریں مگر رزق کے حلال پر کنات کریں اس سے بڑا ولی آج کا کوئی نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی